جب مضمون لکھا تھا میں اور یہ پڑھا گیا تھا کافی حد تک اس وقت جامع نور کے ذریعہ اور لوگوں نے پسند کیا تھا اس وقت کا میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں اس وقت میں دلی میں تھا دلی میں ہوتا تھا اور مضمون لکھا لوگوں نے کافی پسند کیا مضمون کی اشارت کے دو چار ہفتے بعد علامہ مفتی مطی الرحمان مستر رزوی صاحب جو ہے آئے وہاں پہ دلی میں آئے اور دارالقلب میں علامہ یاسین حضر صاحب کیا ان کا قیام رہتا تھا وہاں پہ ٹھائرے کافی لوگ ملنے گئے میں بھی ملنے گیا جو نوجوان علماء تھے مصباحی تھے غیر مصباحی علماء فضلاء جو دلی میں رہتے ہیں سب ان سے ملنے گئے میں بھی گیا حضرت مفتی مطی الرحمان صاحب جو کہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں تو بڑی محبت سے ملے باتیں ہوتی رہی دھر دھر کی پھر مفتی صاحب اچانک میری طرف متوجہ ہوئے اور ایک احتساب کی قیفیت میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ زشان صاحب آپ یہ کیا لکھتے رہتے ہیں اب کافی علماء بیٹھے تھے وہاں پہ کچھ اس میں میرے سینئرز پہ تھے بہت سارے جونئرز تھے اچانک مفتی صاحب احتساب کے رنگ میں جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا لکھتے رہتے ہیں تو مجھے ایک شوق لگا میں نے کہا کہ کیا لکھ دیا حضرت کیا بات ہو گئی تو مولے کہ دیکھئے ابھی ہم جو ہے ممبئی کے سمیار سے آ رہے ہیں اور وہاں آپ کا مضمون زیر بحث رہا آپ لوگوں سے رجوع کیے بغیر کیوں لکھ لیتے ہیں تو مجھے لگا کہ مفتی صاحب کا جو لہجہ ہے اگرچہ میری حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ محفیل میں عام مجلس میں گفتو کا یہ انداز نہیں ہے تو پھر میں نے تھوڑا سا سنجیدگی سے میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا کہ خیر یہ میری غلطی ہے کہ میں نے لوگوں سے رجوع کیے بغیرہ میں لکھا ہے اگر یہ غلطی ہے تو میں اس کو بانتا ہوں لیکن یہ غلط کیا لکھا اس کو آپ یہ بتائیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شہادت ہو سکتی ہے جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت کے لیے ایک مجلس ہونا ضروری ہے مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے اور ویڈیو کانفرنسنگ میں مجلس ایک نہیں ہوتی شرط ہے وحدت مجلس یہی پائی نہیں گئی تو پھر شہادت کیسے ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت دیکھیں کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فقہ نے یہ شرط لگائی ہے شہادت کے لیے وحدت مجلس کی شرط لگائی ہے بات بالکل صحیح ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فقہ نے یہ شرط لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے آپ جب غور کریں گے اس پر کہ فقہ نے شہادت کے لیے وحدت مجلس کی جو شرط کیوں لگائی ہے تو آپ پائیں گے کہ اس لیے لگائی ہے کہ قدیم زمانے میں جب تک یہ ویڈیو کنفرنسنگ کا تصور نہیں تھا اس وقت تک قدیم نہیں جدید زمانے تک جب تک یہ ویڈیو کنفرنسنگ نہیں آئی ہے اس سے قبل تک ایک مجلس کے بغیر شہادت ہو شہادت کہتا ہے کسی کے سامنے جا کر اپنی بات رکھنا کہ جو بات کہنے والا ہے وہ بھی دیکھیں ایک دوسرے کو دونے ایک دوسرے کو دیکھیں دونے ایک دوسرے کے لیے شاہد و مشہود ہوں تو شہادت میں دونوں کا شاہد و مشہود ہونا ضروری ہے یہ قاضی کا اور گواہ کا شاہد و مشہود ہونا ضروری ہے تو چونکہ یہ شاہد و مشہود جب ہی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک مجلس میں ہو تو شہادت کا تحقق بے گر وحدت مجلس کے ممکن ہی نہیں تھا اس لیے فقہ نہ شرط لگائی آج چونکہ ایک مجلس کے بغیر ایک مجلس کے بغیر مختلف مجالس میں ہوتے ہوئے کوئی دلی میں بیٹھا ہے کوئی الہاباد میں بیٹھا ہے کوئی کانپور میں بیٹھا ہے اور سب ٹیلی ویزن پرگرام پر آتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جواب دیتے ہیں سوال کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں لہجے انداز ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آج جو ہے مختلف جگہ پہ ہوتے ہوئے شاہد و مشہود کا تحقق ہو جا رہا ہے اس لیے جو قدیم شرط ہے اس کو اقل ادم قرار دے دیجئے اب وحدت شہادت کے لیے وحدت مجلس کی شرط نہ رہی آپ یہ کر لیں دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ چلیے آپ فقہ کی شرط کو آپ نہ مٹائیے بلکہ وحدت مجلس کو قائم رکھیں لیکن وحدت مجلس کے مفہوم میں توسیر پیدا کرئے وحدت مجلس پہلے ایک مکان میں ہوتے تھی آج برکی ذرائع کے ذریعہ اس کی برکتوں سے اس کی توسط سے مختلف مقامات پہ ہوتے ہوئے وحدت مجلس کا تصور ہوتا ہے عمل ہوتا ہے اس لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج شہادت کے لیے یا تو وحدت مجلس کی شرط نہیں ہے یا وحدت مجلس کی شرط ہے تو وحدت مجلس کے لیے وحدت مکان کی شرط نہیں ہے اس طور پر بات صحیح ہو جائے گی قدیم فقہ کی ریایت بھی ہو جائے گی بات بھی صحیح ہو جائے گی تو مفتی صاحب نے کہنا لگے کہ ٹھیک ہے مطلب یہ ہے لیکن پھر بھی آپ کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہماری ٹھیک ہے اور علماء سے رجوع نہیں کیا اور یہ غلطی ہے تو میں اس غلطی کو قبول کر لیتا ہوں تو یہ رہا اس کتاب کی جو مین تھیم ہے پھر بعد بھی اس میں اضافات ہوئے بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں بعد میں بڑھائے اور پھر ایک تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب یہ چیز مضمون کی شکل میں تھی اب آپ کے سامنے پوری کتاب ہے جس میں بہت سارے مباحث اپنے تفصیل سے رکھنے کی کوشش کی ہے بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب قبلہ